السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد محترم سامعین آج کے درست کا ہمارا موضوع ہے سب سے برا انسان کون اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں سعی بخاری کی روایت ہے کہ میں اپنے گھر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی کہ ایک آدمی نے آپ سے ملنے کی اجازت مانگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِذَنُوا لَهُ اسے آنے دو اجازت دے دو پھر آپ نے کیا کہا بِعِسَاخُ الْعَشِيرَةِ اَوْ اِبْنُ الْعَشِيرَةِ کہ انسان بہت برا ہے بڑا خراب انسان ہے سماج کا بہت ہی برا انسان ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہیں وہ آدمی اندر آیا جو کچھ بات کرنا تھا اس نے بات کیا اور چلا گیا مجھے حیرت ہوئی کہ یہ آدمی آیا اس نے اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اس کو آپ نے ایسا اور ایسا کہا لیکن جب آیا تو بڑی محبت سے بات کی میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول قلت اللذی قلتا ثم اعلنت لہو الکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو اس کو ایسا اور ایسا کہا پھر اس کے بعد اس سے بڑی محبت بڑی نرمی سے بات کی یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں آپ کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عائشہ لوگوں میں سب سے برا وہ انسان ہے جس کو لوگ اس کی برائی سے بچنے کے واسطے اس کی برائی سے بچنے کے لیے جس انسان کو معاشرے کے سوسائٹی کے لوگ چھوڑ دیں اسے آزاد کر دیں اسے بات نہ کریں اس کو موہ نہ لگائیں ایسا انسان سماج میں سب سے برا ہے اور یہ جو انسان آیا تھا یہ سماج کا بہت ہی برا انسان ہے ایسے انسان کی برائی سے لوگوں کو بچنا چاہیے محترم حاضرین اس حدیث مبارکہ سے جو صحیح بخاری کے حدیث انبر 6054 کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ اگر ہم سماج کے بڑے ہیں تو ہمیں ہر قسم کے انسان سے ملنا چاہیے اگر کوئی اجازت ماغدہ ہے تو ملنے کی اجازت دینی چاہیے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی انسان کا رویہ دیکھ کر آپ کو کوئی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے تو آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نہیں کیا تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو سماج میں فتنے کا فساد کا بگاڑ کا سبب بن رہا ہے تو ایسے انسان کی برائی کو آپ لوگوں سے اس نیت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں تاکہ لوگ اس کے فتنے سے آگاہ رہے ہیں اس کے فتنے میں گرفتار نہ ہو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا سماج کا برائی انسان آیا تھا ملنا چاہا رہا تھا لیکن پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ میں اس سے مل تو رہا ہوں لیکن تم اس کے فتنے سے اس کے فساد سے اور اس کی برائی سے اپنے آپ کو بچانا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا کیونکہ فتنہ یہ بہت بڑی چیزیں اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ایک آخری بات جو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوئی وہ یہ کی ہم اور آپ کو کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے سماج میں کوئی خرابی کوئی برائی کوئی بگاڑ کوئی فتنہ پیدا ہو اس قسم کی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور سماج کو اچھا بنانے سماج کو صدارنے کے لیے اپنی جانب سے اپنی ذات سے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے تو خلاص اقلام یہ ہوا کہ سماج کا سوسائیٹی کا علاقے کا سب سے برا انسان وہ ہے کہ اس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دے اگر آپ ایسے ہیں آپ کے اندر بھی یہ خرابی ہے تو اللہ کے واسطے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو برائی سے بچنے خرابیوں سے بچنے فتنہ اور فساد سے بچنے اچھائیوں کے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ وآلہ نبی کریم ربنا تقبل منا انکان تسمیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ